موسیقی میرا نام ڈاکٹر کریم احمد خواجہ میں سینیٹر تھا دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک اور پولیٹیکل ورکر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور سپیشلائزیشن میں نے سائیکیٹری میں کی ہے میرا تعلق صبح سندھ سے ہے اور ساؤت سندھ سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پارٹیشن سے پہلے یہ ڈسٹرکس تو نہیں بنے تھے میرا تعلق ٹرنڈو محمد خان میں اور میرپو بٹھوروں سے ہے جو کہ ابھی الگ الگ ڈسٹرکس ہیں میرپو بٹھوروں سے جاول میں ہیں اور اس زمانے میں تھٹھا ڈسٹرک تھا اور ٹرنڈو محمد خان ہیدراباد ڈسٹرک کا حصہ تھا تو ان دونوں جگہوں سے ہے اور یہ میری پیٹرنل فیملی میٹرنل فیملی پارٹیشن سے پہلے کراچی کی پولیٹیکل فیملی رہی ہے دونوں میٹرنل اور پیٹرنل اور میرے بزرک جو ہے نائنٹین ٹھٹی سیون کی اسمبلی جو سندھ اسمبلی کے میمبر رہے ہیں فارٹی تھری فارٹی سکس اس کے بعد سکسٹی ٹو سیونٹی ون بعد میں میں سانیٹر بنا تو میٹرنل اور پیٹرنل دونوں طرف ہمارے پالومانی سیاست میں بھی رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی یا پارٹیشن سے پہلے کانگریس اور پھر مسلم لیگ خائدزم کی کہنے پر انہوں نے جوائن کی میں پولیٹیکس میں تو پولیٹیکل فیملی سے تعلق ہوں پر میں اپنے آپ کو یہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی سٹرگل سے اوپر آیا ہوں اور میں نے سٹرگل کی ہے میں اسٹوڈن پالیٹیکس سٹارٹ کی نائنٹین ایٹی ون میں جب میرا میڈیکل میں لیاقت میڈیکل کالیج اس کو کہتے تھے ابھی لیاقت میڈیکل یونیسٹی آف ہیلت سائنسز جامشور ہو گئی ہے لامز جس کو کہتے ہیں وہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کی اس کے بعد پھر میں نے سپیشلائزیشن کی سائکیٹری میں اور اسی دوران جو ہے مختلف زیاقی ماشاللہ کا دور تھا جس میں مختلف تحریکیں پولیٹیکل لیول پر اٹھی ایم آر ڈی کی تحریک ایم آر ڈی کی ایٹی ون ایٹی تھری ایٹی سکس اور ہم انٹی ماشاللہ پروگریسیو پالیٹیکس ہم نے کی ہے بھائیں بازو کی پالیٹیکس ہم نے کی ہے کیونکہ میرا تعلق سن پیپل سٹوڈن فیڈریشن سے تھا اور میں اس کا سینئر نائم صدر صوبے کا لیاکت یونیورسٹی کا صدر اور انفرمیشن سیکیٹری مختلف پوسٹوں میں میں سٹوڈن پالیٹیکس میں رہا ہوں اور اس یامشورو کیمپس میں مجھے یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بینظیر شہید ہمارے جو ایم بی بی ایس ہم نے جب کی تو کنوکیشن میں میں نے ان کو دعوت دی تھی تو ایز اپ ٹرائم منسٹر جو فرس ٹائم وہ بنی تھی تو ان کا فرسٹ آفیشل پروگرام لیاکت میڈیکل کالیج میں وہ آئی انہوں نے سپیچ میں میرا ذکر کیا دیگر لوگوں کا بھی ذکر کیا اور میری ریکویسٹ پر انہوں نے اس میڈیکل کالیج کو اپ گریڈ کیا پوسٹ گریڈویٹ میڈیکل کالیج اور یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنائی تو اسٹوڈن پالیٹکس میں رہا ہے اس کے بعد بینظیر شہید نے مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ پالیٹکس کی جائے گا نوکری مت کی جائے گا میں نے سپیشل آئیزیشن کی اور پھر میں نے پالیٹکس بھی کنٹینیو کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایگزیکٹیو کمیٹی کا ممبر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی میڈیکل ونگ کا میں صبح سندھ کا اور پاکستان کا صدر ابھی بھی میں ہوں اور پالیسی پلاننگ گروپ کا ممبر رہا ہوں اور سندھ کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں ہیلتھ کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کا ممبر رہا ہوں زلفکارلی بھٹو صاحب ایک عظیم رہنما تھے ان کو یقیناً میں نے دیکھا تھا پر میں چھوٹا تھا اس زمانے میں میری فیملی کا انٹریکشن رائے زلفکارلی بھٹو شہید سے میرے والد کا میرے نانا کا میرا جو ہے دادا کی فیملی کا تو وہ تو ہے پر میرا جو انٹریکشن شہید بینظیر بھٹو سے نائٹین ایٹی ون سے آنورڈ رہا ہے ایز اپلیٹیکل ورکر انہوں نے ایٹی تھری میں مجھے سندھ پیپلز سٹوڈن فیڈریشن کا سندھ کا نائف صدر بنایا اور وہ اس زمانے میں لنڈن میں تھی تو یہ میرے لئے بڑا آنر ہے کہ انہوں نے اپنی گہر موجودگی میں میرے پر ٹرسٹ کیا اور اس کے بعد جو ایمارٹی کی تحریک چلی اس میں ہم نے مشکلات دیکھی جیل کی صحبتیں دیکھی ہماری فیملی نے بھی دیکھی اور سیاسی سفر میں ہم انٹی ماشیلہ انٹی ڈکٹیٹورل ریجیم پرو ڈیموکریٹس ہماری فیملی بھی اسی طرح رہی ہے پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جنڈہ اٹھایا اور آخر میں 1988 میں جمہورت آئی یقیناً اس میں ہزاروں لوگوں کی جدوجہ چامل ہے اس میں سے یقیناً کچھ ہماری بھی کونٹیپیشن ہے موسیقی بلکل ایٹی ون میں جب انسٹوڈنٹ پالٹکس میں آئے تو اس میں ہمارے دروں پر بھی چھاپے لگے ہم جیلوں میں بھی گئے کچھ دنوں کے لئے کچھ ٹائم کے لئے کچھ مہینوں کے لئے ایٹی تھری کی تحریک میں بھی ہم گئے اس کے بعد جو ہے ایمار ڈی کی تحریک ہے جس پر پاکستان کے لوگ اور خصوص انسو بیسن کے لوگ ناس کرتے ہیں ہم اس میں ایک سولجر کی ایسس سے ایک سپائی کی ایسس سے ایک پولیٹیکل ورکر کی ایسس سے شریک تھے اس کے بعد بین ازیر صاحبہ نے جب ہی بھی کوئی بات کئی اس پر ہم نے لبیک کا چھاپے کیسز اور زمانتیں پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم پر کیسز ہوئے اور جھوٹے کیسز ہوئے پانی چوری ہونے کے کیسز ہوئے اور ہمارے فیملی پر بھی اس طرح کے کیسز ہوئے میری وجہ سے اور پولیٹیکس کی وجہ سے اور ہمارے بزرگ بھی جیلوں میں گئے ہیں مختلف کیسوں میں اور مختلف وقت میں نظر بند رہے ہیں اگر میں کہوں کہ میری میٹرنل اور پیٹرنل فیملی کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کم سے کم پیٹرنل فیملی کے طرف بھی چار پانچ سال ماشاءالہ میں جیل میں رہے ہیں زیاہ کے ماشاءالہ میں اور اسی طرح میٹرنل پیٹرنل دونوں فیملی ہمارے جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں پانچ سال تک تو جدوجہد ہماری رہی ہے جموپریسی کی فیور میں جب بینظیر شہید پرائم منسٹر بنی ہے اور میں ان کو مبارک باد دنے اسلام آباد گیا ایٹی ایٹ میں تو انہوں نے کہا کہ کریم تم کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا بی بی میں نے ایم بی بی ایس پاس کی ہے میرا خیال ہے کہ میں اسلام آباد میں آ کر ہاؤ جوب کروں مجھے کہا نہیں آپ سندھ جاؤ میں ڈاکٹرز فورم بنا رہی ہوں پیپرز ڈاکٹر فورم جو میڈیکل ونگ ہوگی پارٹی کی اس کے میں آپ کو پریزیڈنٹ کرتی ہوں سوبے کا لیٹر آن پھر انہوں نے پاکستان کا بھی کیا پہترسے کے بعد اور پھر میں نے جو ہے بینظیر شہید کو یہ کہا کہ آپ ہمارے کنوکیشن ہو رہا ہے لیاکت میڈیکل کالج میں آپ آئیں تو وہ آئی تو جب وہ آئی کنوکیشن ختم ہوا تو میں نے بینظیر شہید کو کہا کہ آپ نے ہسٹری بنائی ہے تو اس نے کہا کس طرح میں نے کہا دیکھیں جامشورو کیمپس میں کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا اگر آپ تاریخ دیکھ لیں ایٹی ایٹ سے پہلے اور وہ جو ہمارے اپنینٹ دوست تھے جو کہ سپریٹس مومنٹ چلاتے تھے میں نے کہا دیکھیں یہاں نیشنل انتھم پر بھی لوگ کھڑے ہوئے کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی اور یہ سارا کریٹٹ آپ کو جاتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں کہ میں نے ایک ہیٹی سپریٹس میں آئی اور انہوں نے اس کیمپس کی لئے ترقی کیلئے بہت کچھ کیا دوسرا سیاسی سفر میں مجھے ابھی اچھانک بات یاد آئی کہ میں میں نے کیڈیٹ کالیج پیٹارو سے پڑھا ہے کلاس ایٹ سے آن ورڈ تو اس وقت بھٹو شہید کو فاسی کی سزا آئی تھی لاؤر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو ہم نے کیڈیٹ کالیج میں ہم نے جلسہ نکالا بھٹو صاحب کی فیور میں آپ کو پتا ہے کہ کیڈیٹ کالیج تو ملٹری کا کالیج ہے پھر ہم جو کچھ دس پندہ دوست تھے ان کو سسپینٹ کیا گیا کچھ عرصے کے لیے یہ کیڈیٹ کالیج کی تاریخ میں فرس ٹائم ہوا لیٹر آن پھر ہمیں جو ہے دوبارہ جوائن کر آئے گیا کیڈیٹ کالیج میں کہ بھئی آپ سے گلتی ہوئی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں اور کچھ نہیں تو بھٹو صاحب کے لیے کوئی ہمارے کنیل سے کچھ آسمان نہیں گرا مگر یہ کہ ہم نے اس وقت بھی بلکل جلسہ نکالا اور وہ بھی ملٹری کالیج میں اگر آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے بینظیر شہید نے نائنٹی تھری میں جو ہے اڈوائزر کیا ہیلتھ کا اور نائنٹی سکس تک جب تک حکومت رہی تو اس میں یقینا سارا کریڈٹ بینظیر صاحبہ کو جاتا ہے مگر بہت سے کام ہم نے ان کے سامنے رکھے شہید بی بی کے اور انہوں نے ہماری باتیں رکھی ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ میرے خیال سے ایک ہم نے کوشش کی کہ جو بھی ہم سے ہو سکے جب میں سینٹ میں بنا تو مجھے بینظیر شہید نے دوہزار دو میں سیٹ دی تھی تین میں سوری تو میرا چھتا نمبر تھا پانچ سینٹر ہوئے میں نہیں ہو سا جا اس کے بعد میں وہ انہوں نے شہید ہونے سے پہلے لکھ کر بھی گئی تھی اور سی ای سی کو بتا کر بھی گئی تھی کہ بھئی میں اس کو سینٹر کروں گی پھر پارٹی کی مہربانی آصف علی زرداری صاحب کی مہربانی بلاول صاحب کی مہربانی اور سی ای سی کی مہربانی پھر مجھے ٹکٹ ملی میں نے جو ہے اس چھ سال کے عرصے میں بہت سے بارہ تیرہ بل ٹیبل کیے پرائیوٹ ممبر کے حساب سے جس میں سے تین چار جو ہے لاؤف لینڈ بنے اور کچھ پاس نہیں ہو سکے کچھ سینٹ میں پاس ہو سکے تو یہ اور میں نے قویشنز آنسر کیے لگ بک سات آٹھ سو ریزولیشنز لے کر آیا اور جو مختلف ملکوں کے فینشپ گروپ کا ہیڈ رہا پاکستان کو میں نے پانچ جگہ ریپریزنٹ کیے جس میں سے بہت سی وہاں کمیٹمنٹس کر کے پھر میں نے ریزولیشنز پاس کر آئے پاکستان میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہم نے کی کہ جو پارٹی نے ہم پر ذمہ داری دی تھی پارٹی لیڈرشپ نے ہم نے کوشش کی کہ ایٹی فائیف سے نائنٹی پسند میری اٹینڈنس رہی میں نے مس نہیں کرنے کی کوشش کی یہ جو سینٹ کی کاروائی میں میڈیکل ونکس حضر سٹل بھی ہوں اور میرے نظری شہید نے کیا اس حوالے سے میں نے جو ہے میرے خیالے میری لیڈرشپ میں ہماری پارٹی نے پیپرز ڈاکٹر فورن نے ہزاروں کیمپس لگائے صوبہ سندھ میں اور سارے پاکستان میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار دس یا آٹھ یا نو سے جناب آسا والی زرداری کی کہنے پر ہم نے جو بلڈ ڈونیشن کیمپ جو اکیس تاریخ بین نظری صاحبہ کی سالگلہ کے دن ہوتا تھا تو ہم نے اس کو پچیس اٹھائیس ہزار پرنٹس گلے کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ چیز گینیز بک میں آئے پر وہ نہیں ہو سکا اور وہ ہم جو ڈونیٹ کرتے تھے جب کلیک ہو جاتا تھا تو پاکستان آرمی کو زرداری صاحب کا حکم تھا اور جو تھلی سمیان کے بچوں کو ہم دیتے تھے تو یہ بھی ہم نے کیا آنکھوں کی کیمپ جو ہے سوبے سندھ میں اور سارے پاکستان میں ہم نے میکسیمم لگائی اور پیپرز ڈاکٹر فورم نے اور میڈیکل کیمپ بھی لگائی تو یہ میرے خیال سے بتانا ضروری ہے اور اسٹل لگ رہی ہیں ابھی فلڈز میں بھی لگی ہیں زلزلے آئے تھے پاکستان میں اس وقت بھی لگی دوہزار دس اور گیارہ جو سیلاب اور بھارشے ہوئی تھی اس میں بھی لگی تو یہ سب والنٹیر کام ہمارے دوست کرتے ہیں پیپرز ڈاکٹر فورم کے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو آئیم پارٹ آف ایٹھ پارٹ آف ڈا ٹیم اور جب تک گم خم ہے ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو میکسیمم فائدہ ہوگا موسیقی 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 میں سینیٹر دوہزار دوہزار دوہرہ میں ہوا اس کے بعد اٹھارہ تک اس کے بعد پارٹی کی مہربانی نے مجھے دوہزار اکیس میں دوبارہ ٹکٹ دی جو کہ میں نے لوس کی میں نے نہیں کیونکہ پارٹی کے ووٹ تھے اس حساب سے ابھی وہ کیس چل رہا ہے عدالت میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے الیکشن ٹربینل ہائی کورٹ میں پھر ابھی ایک مہینہ دو مہینہ پہلے ہمارے ایک سینیٹر صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت بھی مجھے پارٹی نے ٹکٹ دی پھر انہوں نے پارٹی نے کسی اور کو کیا پر مجھے آخر تک اس ریس میں رکھا تو میں ان سب حوالے سے پارٹی کا بہت مشکور بھی ہوں تینکفل بھی ہوں کہ وہ مجھے یاد کرتے رہے ہیں اور میں سنسیرلی امانداری سے اچھا جو سینیٹ میں جو ہے میں دو تین کمیٹی اس کا ہیڈ رہا ہوں ایک پانی کی کمیٹی سی انٹویجن کمیٹی اس کا ہیڈ میں تھا میرے ساتھ محسن لگاری جو آج کل منسٹر ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس کے حصہ تھے اور جماعت اسلامی کے امیر سراجلک صاحب پھر ہم نے ایک کمپرینسیو رپورٹ بنائی اور وہ سینیٹ میں لی آؤٹ کی جو کہ پاس ہوئی اور ریکارڈ کا حصہ ہے دوسری ایک کمیٹی جو میں نے تیبل پر فلوٹ کی تھی اور دو تین سال اس کمیٹی کا ہیڈ رہا کمرس کمیٹی جس میں میں نے کہا تھا کہ پارٹیشن کے بعد جو ہے اپنا جو لوگ پاکستان سے چلے گئے تھے سکھ ہندو اور عیسائی اور پنجاب سے سندھ سے اور بلوچستان سے کے پی سے تو وہ تو چلے گئے مگر ان کے لیے ونڈو اوپن ہونا چاہیے ڈور اوپن ہونا چاہیے کہ وہ آئیں انویسمنٹ کریں اپنے جو جگہیں ہیں جاہاں رہتے تھے کیونکہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو آ کر دیکھیں اس سے پاکستان کا امیج بڑھے گا اور اسی طرح یہی پیٹرن ڈنگز یاوپنگ نے کیا جس سے اس معاوزی تن کے بعد اکنومی بڑھی تو پھر اس پر دو سال ہم نے کام کیا پھر یہ بھی پاس ہوا اور یہ بھی پارٹ آف ڈا حصہ بنا ساری اس کا پھر مجھے جو فرنشپ گروپ بنتے ہیں تو بائے نوٹ بائے مائے چوئیس مجھے بنائے گیا پاک ہندوستان فرنشپ گروپ کا ہیڈ جس میں رحمان ملک بھی تھا فارت اللہ بابر بھی تھے بہت سے دوسرے لوگ تھے اور ریکارڈ پر پڑے ہیں اس کی بھی میں نے تین چار میٹنگز کی پر اس میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تین طرح کے کانٹیک ہوتے ہیں ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے اسٹیٹ کی جو ہے جو خارجہ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے اسٹیٹ کا خارجہ ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے پینٹکون پارلومنٹ ورسز ہماری جو ڈیفنس ایک ہوتا ہے پارلومنٹ ورسز پارلومنٹ تو یہ فکتان ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور پاکستان اس پیٹن پر نہیں چلے گا کہ پارلومنٹ ورسز پارلومنٹ تعلقات بنیں گے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ انٹریکشن ہوتی ہے اور اس سے ہی مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں تو بہرحال اس میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی بائے آہ نوٹ بائے بائے چوئیس مجھے بنایا گیا پر میں نے کوشش کی جو ہمارے سینیٹر صاحبان تھے میرے اس گروپ میں جس کا چیرمن میں تھا کنوینر میں تھا تو ہم نے کوشش کی پر اس میں کامیابی نہیں ہوئی پر میں میں سمجھتا ہوں کہ پیچر میں جو بھی جو فرنشپ گروپس بنتے ہیں اس اس میں پارلومنٹ ورسس پارلومنٹ مختلف ملکوں کی پارلومنٹ سے ہماری پارلومنٹ کے تعلقات نہیں ہوں گے تو اسے چیزیں آگے نہیں بڑھے گی ساری دنیا میں یہی ایکسپیرنس ہے جناب میں نے چار پانچ کتابیں لکھی ہیں اور ابھی بھی لکھ رہا ہوں ایک تو میں نے انوارمنٹ پر لکھی ہے میں نے ریسرچ بھی کی ہے بہت ساری وہ بھی ہیں اور تیسری بات ہی ہے کہ میں نے ایک ڈیزیز ڈائیگنوز کی تھی ایز سائیکیٹریسٹ وہ بھی انٹرنیشنل فورم پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور پولیٹیکل اسٹرگل پر بھی ایک کتاب لکھی ہے ابھی جو میں سینٹ ویرا ہوں جو کہ چیزیں میں نے کی ہے اس پر بھی کتاب ابھی آنے والی ہے اور بہت سی دوسری کتابیں جو ہیں میں نے کمپائل بھی کی ہے مختلف انوارمنٹل ایشیوز میں جس میں ماؤنٹنز پر اور اپنا انڈس ڈیٹا پر تو یہ ابھی تک چیزیں جاری ہیں دیکھیں جناب جو میں لکھنے پڑھنے والا ہوں میں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں اور لکھ بھی رہا ہوں میں نے اپنے زندگی میں جو چیزیں بھارک بینیوں سے دیکھی ہے تاریخ کو اور فلسفے کو اور سائنس کو کاسمالوجی کو میں نے ڈیپلی پڑھا ہے ریلیجن کو سب ریلیجن کو تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ دو سو سال دائیسو سال کے تجربات ساری دنیا پر جو ہے وہ حاوی ہے اور اچھے ہیں مثلا انقلاب فرانس کے بعد فریڈم فیٹرنٹی اور آزادی کا جو نعرہ تھا اور امریکہ میں جو انقلاب آیا جس نے سلیوری ختم کی اور اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیگ آب نیشن اور یونائٹیڈ نیشن اس میں جو ہومن رائٹ چارٹر آیا جس میں عورتوں کو برابری ملی رائٹ آف ووٹ ملا ہر آدمی کو عورت مرد کو اور سلیوری ختم ہوئی ہر سپیسیز جو جاندار ہے اس کو بھی رائٹس ملے جانوروں کو بھی ملے انسانوں کو بھی ملے تو یہ سب جو ہے اس وقت نوم سے ہیں پاکستان کو اس نوم کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر ہم اکورڈنگلی دنیا کے حساب سے نہیں چلیں گے تو میرے خیال سے ہم اپرٹائٹ سٹیٹ بن سکتے ہیں جو کہ ایک زمانے میں ساؤت آفریقہ تھی نمبر ون بات بہت سی چیزوں کی ترمیم کی ضرورت ہے آئین میں ہمارے پاس ایسی لوگ بستے ہیں پاکستان سارے میں جو کہ انڈر پیولیج اور آپریسٹ کلاس کے زمرے میں آتے ہیں ان کو بھی ہمیں حقوق دینے پڑیں گے جو اس طرح انڈیا میں فیفٹی ٹو میں جوارلال نیرو اور امبریکر نے دیا تھا پاکستان میں بھی کم سے کم پچاس ستر لاکھ ایسے لوگ ہیں تو یہ میرے سے چیز رہ گئی پارلومنٹ میں اور میں ابھی بہت سے ایمین ایز اور سینیٹرز جو ہمارے پارٹی کے ہیں ان سے رابطے میں ہوں کہ یہ بل ٹیبل ہونا چاہیے ان کے حوالے سے نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ پاکستان کی ترقی اس صورت میں ہوگی جب یہاں ڈیموکریسی ہوگی پارلومنٹ کی بالدستی ہوگی اور مذہب اور سیاست الگ الگ چیز ہو جو کہ جنا صاحب قائد ازم نے گیارہ آگوست کی سپیچ میں کی اور سٹرگل کرنی چاہیے مایوسی اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور پاکستان میں بڑا ڈپریسٹ معاول راہ ہے یہ ڈکٹیٹی سپس کی وجہ سے تو نوجوانوں کو سٹرگل کرنی چاہیے کیونکہ فیوچر ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو ہی پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے موسیقی 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 موسیقی